حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پھر چار بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے قاسم اور عبداللہ بیٹوں کے نام ہیں اور زینب اور ام کلسوم اور رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ بیٹیوں کے نام ہیں آئیہ حمیری نے ایک روایت ذکر کی ہے جعفر بن محمد سے وہ ان کے والد کے واسطے سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے ان میں دیکھیں عبداللہ کے نام طیب اور طاہر دونوں آتے ہیں کتابوں میں تو اس کتاب میں قاسم اور طاہر کا نام ہے قاسم طاہر ام کلسوم رقیہ فاطمہ اور زینب یہ چھے کے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے قریب الاسناد صفحہ چھے اور ساتھ علاوہ آزین وہ یہ بھی لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام سے شادی کی ابو العاص ابن ربیع نے جو کہ بنو عمیہ سے تھے زینب سے شادی کی قثمان ابن عفان نے ام کلسوم سے شادی کی اور ابھی تعلق زوجیت بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ فوت ہو گئیں کہ حضور نے ان کی جگہ آپ کی شادی کر دی تو اب یہاں جو معاملہ ان کے ہاں ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ہے کہ حضرت رقیہ سے شادی رہی ہے کافی کئی سال رہی ہے اور پھر ام کلسوم سے بھی شادی مدنی زندگی میں رہی ہے بہرحال ان کے ہاں بھی یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ حضور کے داماد بھی انہیں مانتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں اور اولاد بھی مانتے ہیں اچھا اسی طرح کی ایک اور روایت جو ہے نا وہ عباس قمی نے منتحہ العمال میں جعفر الصادق امام جعفر الصادق سے اور اسی طرح مامقانی نے تنخیح المقال میں بھی اسے ذکر کیا ہے تو المنتحہ کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو آٹھ پر اور اسی طرح التنقی جو ہے اس کی جو ہے جلد نمبر تین صفحہ سیبنٹی تھری پر اسی طرح ایک اور کتاب کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں امیر المومنین نام سے ایک کتاب ہے محمد جواد کی جو شیعہ ہیں اور اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت عثمان کی صحبت اور نیکی میں سبقت کے لحاظ سے شیخین سے کم نہیں تھے یعنی کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے آپ باعزت مسلمانوں میں سے تھے آپ دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے داماد بنے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے شادی کی اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جو کہ چھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس کی والدہ اس سے بھی پہلے فوت ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی امیر کلسوم سے حضرت عثمان کی شادی کر دی امیر کلسوم بھی زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ نہ رہ سکی اور اپنے والد کی حیاتی میں فوت ہو گئی ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آئیے آپ کو ان کے ہاں ایک مشہور مورخ ہے مسعودی کا نام ہے مسعودی نام سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے زمن میں وہ لکھتا ہے کہ ابراہیم کے سواب کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی حضرت خدیجہ سے آپ کی اولاد میں قاسم ہیں پھر جن کے نام سے حضور کنیت ہے ابو القاسم اور جو عمر کے لحاظ سے آپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں یعنی سب سے زیادہ عمر پائی ہوئے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ رقیہ ام کلسوم یہ پیدا ہوئی جو ابو لہب جو حضور کے چاچا ہے اس کے دو بیٹوں عدبہ اور عطیبہ سے کے نکاح میں آئیں ان دونوں نے رقیہ اور ام کلسوم ان دونوں کو پھر طلاق دے دی ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں نے ہم سیرت نبی میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں اور چنانچہ پھر عثمان ابن افان نے یکے بعد دیگرے ان دونوں سے شادی کی تو مروج الزہب کی جلد نمبر دو صفحہ ٹو نائنٹی سیوئن اب آ جائیں ایک اور روایت کی طرف جسے کلینی نے اور عروسی حویزی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ذکر کیا ہے جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ رقیہ اور ام کلسوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں وہ بنظر غور اس روایت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی اس وقت حضور کی عمر ان کے مطابق کس کے مطابق کلینی اور عروسی حویزی کے مطابق میں آپ کو کتابوں کا بھی حوالہ دیتا ہوں جہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں سٹیٹمنٹ کہ حضور کی عمر بیس سے کچھ اوپر سال تھی اور ان کے بطن سے آپ کے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور کے ہاں بیست سے پہلے قاسم رقیہ زینب ام کلسوم اور بیست کے بعد تیب تاہر اور فاطمہ پیدا بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تیب اور تاہر الگ الگ بچوں کے نام ہیں بارال یہ جو میں نے آپ سے روایت ذکر کی لیکن اس سے یہ بات تو سامنے آگئی نا کہ سب کے سب چھے اولادیں اس شادی کے بعد ہوئیں حضرت خدیجہ سے ہوئیں اور حضور کی اولاد اور یہ جو روایت ہے نا یہ اصول الاصول من الکافی اس کی جلد ایک صفحہ اور اسی طرح جو ہے نور الثقلین جو عروسی کی کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تین اب آ جائیں نحج البلاغہ کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور بڑی لمبی چوڑی اس میں تفصیل ہے ساری تفصیل نہیں بتاتا اس جملے میں آتا ہوں کہ آپ میرے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کافی قریب تھے اور آپ قرابت و رشتداری میں بھی قریب تھے آپ حضور کے داماد ہیں یہ وہ شرف ہے جو ان دونوں کو یعنی کہ کن کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے اوپر سے آ کے کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو یہ شرف حاصل نہیں ہو یعنی حضرت علی کی زبان سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے نحج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں تحقیق صبحی صالح پیج نمبر 2320 تابوں میں موجود ہیں پھر سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس مو سے جھوٹ بولتے ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں الفاظ میں آپ کو الجھاتے ہیں اور بال کی خال نکال کر لوگوں کو کنفیوز کر اور ان کا ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں ایک واردات کا طریقہ ایکار ہوتا ہے اسی طریقے سے واردات کرتے ہیں ایک الفاظ دیں گے اس میں سے ایک لفظ نکالیں گے پھر لوگوں سے سوال پوچھیں گے پھر واپس آئیں گے پھر اگلے ورڈ کی طرف جائیں گے ایک ڈرامے بازی کر کے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ